گورمنٹ کو میں یہ کہنا چاہوں گا چیمین سب ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کو ان کراپس کی طرف لانا جو کم پانی استعمال کرتے ہیں بڑا اچھا ویلی پوائنٹ آیا کیونکہ یہ ظاہر ہے آپ اتنے کہہ رہی سے جب پانی نکالتے ہو اتنا اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے گورمنٹ کا سبسیڈی گورمنٹ اس کے لئے بھی رہی ہے بلستان گورمنٹ اس کے لئے پیسے بھر رہی ہے فیڈل گورمنٹ اس کے لئے پیسے بھر رہی ہے صرف دس ہزار روپے آپ کو زمیدار وہاں پہ بے کر رہا ہے ابھی یہ ایک ٹائم آگیا یہ وقت آگیا کہ ہم سوچیں بیٹھیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے آیا یہ اس طرح تو نہیں چلے گا ان کراپس پہ ہم نہ زندگی گزار سکتے ہیں نہ ہم پانی سیکیور کر سکتے ہیں اپنی آنے والی نسلوں کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیمز کا میں کہہ رہا ہوں کہ ڈیمز اس وقت بہت امپورڈنٹ ایک ہمارا ایشو ہے جو ہنڈرڈ ڈیمز کا ایک پروگرام چل رہا تھا اس میں کچھ ڈیمز ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں کچھ فردر ہونے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں فریڈل گورمنٹ کو بشمول پرونیشنل گورمنٹ کو دونوں کو ہنگامی بنیادوں پر ڈیمز سے زیادہ سے زیادہ لے ایکشن ڈیمز کنسٹرکٹ کرنے چاہیے جس سے جو ہمارے کروڑوں سالوں جو پانی کے زخائر نیچے ہمارے موجود تھے جن کو ہم نے بدرہ استعمال کیا بارش ہو رہی بھی ہمارا ٹی ویل چل رہا ہے برف بھی پڑھ رہی ہمارا ٹی ویل چل رہا ہے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم نے اتنے پیسے دینے سے زیادہ ہم نے پیسے نہیں دینے میٹر پر ہم نے پیسے نہیں دینے تو شع پور لوگوں میں وہ چیز نہیں تھا لوگوں نے بہت بے دریف طریقے سے پانی کو استعمال کیا تو یہ پانی ظاہر ہے ایک سال میں دس سال میں بیس سال میں یہ ریزوائز نہیں بنتے ہیں ان ریزوائز کو بننے میں بہت سارے سال لگے ہیں تو ابھی ان چیزوں کو دوبارہ ریوائف کرنے کے لیے وارٹیبل کو دوبارہ اوپر کرنے کے لیے میں سمجھتا ہوں ڈیمز کی اشد ضرورت ہے اور اپنے زمیدار کو ان کنپس کی طرف لے جانا جو کم پانی کنزیوم کرتے ہیں تاکہ ان کا گزار بھی ہو اور ہمارا پانی کا جو ریزوائز ہے وہ بھی بہتر طریقے سے استعمال ہو سکے ہیں صدار صاحب نے بڑا ویلڈ پوائنٹ اٹھایا ہے